بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَقْلُ وَنَكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْقُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْبَالِ وَالْقُلْفُسْتِ وَسْقُرَاتِ وَبَشْتِرِ السَّاغِرِينَ الَّذِينَ آئِلَا سَعَوَةٌ مُسْمِمَةٌ وَعَنُوْمُمْ اِنَّا رِلَّهِ اِنَّا لَهَا اِلْقُلْفِ وَالْقُلْفِ 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 حسین فاطبہ کا بیٹا حسین اس وقت کر بناء مسیح ہوئی ہے حاصل تک کر بناء ہو جان جائے گی فاطمہ کے لگایا ہوا باغ فاطمہ کے بابا کے کلمہ پڑھنے والے لوٹ لے جائیں گے سہرہ آواز دے رہی ہوگی نہ مارو میرے لال کو نہ مارو میرے لال میں خطا ہے میرا مچہ بے گناہ ہے نہ مارو آہ زہرہ تم نے بڑا گریہ کیا ہے نو دن تم نے زہرہ کو خوش کیا ہے زہرہ تم سے خوش ہے یقینا نو دن تم آئے زہرہ تمہیں دعا دے رہی ہے دعا اور اس وقت جیسے تم رو رہے ہو تو اپنے بابا سے رو رو کر کہہ رہے ہیں بابا یہ کیسے چھیک چھیک کر پیٹ پیٹ کر حسید کو رو رہے ہیں بابا حالانکہ انہوں نے حسین کو زبا ہوتے دیکھا نہیں ہے انہوں نے حسین کو زبا ہوتے دیکھا نہیں ہے بابا یہ ایسے کیلئے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے گھر کا غم ہے بابا ان کے لیے دعا ہے تو دعائیں سمیت رہے ہو زہرہ کی تمہاری آواز ملد ہو جائے آج تو بس حسین کہو اور روتے رہو حسین کہو اور روتے رہو کبھی عباس کہو اور روتے رہو کبھی فاسد کا نام لو اور روتے رہو ارے کبھی اور محمد کا مادہ کرو اور روتے رہو ارے اور کبھی کبھی ہو سکے تو سینہ پیٹ کے ایک بار ضرور کہہ دینا ہائے علی ازور آئے آئے ہو میرا باب کی جان علی ازور آئے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی کی تھی کرو بیٹا یہ ہی اسی طرح دھوم پر بٹا یہ چھوٹے چھوٹے بچے دھوم پر بٹا ایسی دھوم پر بٹا آئے بٹا ایسی ایسی ماتب کرو میرے شہدادو ایسی ماتب کرو تمہارے برابر کے چو سٹھ بچے تھے کربلا میں خدا ایک بچے پر سلامت رکھے ان کے بابا پر سایا ایک پر سلامت رکھے انہیں ہر بلا سے بچائے ایسی چھوٹے چھوٹے بچے چو سٹھ ماں بچے لے کر آئی تھی کربلا میں اور جب واپس پہنچے ہیں تو ایک بچہ رہنے آچھا پانچ برس کا محمد اے باتا ہے چار برس کی سکینہ بھی ساتھ بچے بھی ساتھ چونسٹھ بچے ساتھ سارے کے سارے بچے پیاسے ہر بچہ آواز دے رہا تھا مامو پیاس چچا پیاس لگی ہے بھئیہ پیاس لگی ہے اور غضب تو یہ ہے کہ یہ آواز یزینی فوج تک پہنچ رہی تھی لیکن کوئی پانی بلانے والا نہ تھا کسی نے چند ندرے حسین کے بچوں کو پانی نہ ملایا ارے بچے پیاسے ہی اس دنیا سے چلے گئے بچے رہے کوفو شام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے آشور کا دن دلو ہو چکا ہے تم صبح سے ماتم کر رہے ہو اور بہت کرنا کہ شام تک ماتم کرتے رہو گے بلکہ شام کے بعد تو بہت زیادہ ماتم کرو گے تھا اس لیے کہ اس وقت تو یہ گھوچڑی ہوئی پہن ہوگی اور کربلا ہوگی نہ پاس ہوگے نہ علی اکبر ہوگے نہ حسین ہوگے سینب کو تنہا کربلا کو کوفے اور شام تک لے جانا ہے تو بادہ کرنا کہ شام کو جا کے سوتا نہیں اور آئے سینب کہہ کے گریہ کرنا آئے شہزادی آئے بچہ علی کہہ کے کبھی سکینہ پر گریہ کرنا کبھی روپیہ پر گریہ کرنا کبھی حمیدہ پر گریہ کرنا چھوڑے چھوڑے بچے یتیم ہونے والے ہیں یتیم ہونے والے ہیں حسین نے ایک دن میں اللہ کی بڑائی ثابت کی ہے اور کا پروڑگار تو نے میرا ایک سر مانگا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ میں بہتر سر تیری مارگا میں بیش کروں گا حسین نے بہتر قربانیاں اللہ کی راہ میں بیش کی ہیں اور شروع ہو گیا قربانیاں کا وقت اور یہی وقت ہے کہ جب قربانیاں شروع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک طویل جنگ چڑے گی جب زہر کا وقت آ جائے گا جب زہر کی نماز آخری نماز حسین کی بیشے پڑیں گے اور عصر آتے آتے قرآن کہے گا مجھے اسی عصر آشور کی مسام جس نے بھی حسین کا گلہ کانتا ہے وہ خسانے میں آئے ہیں وہ خسانے میں ہے آواز کھو دے گی عصر کے بعد آواز آئے گی آسمانوں سے ابھی تو حسین لاشے لا رہے ہیں ایک ایک لاشا حسین لائے لا کے مقتل میں لٹا دیا کبھی قاسد کی پامان لاش لے کر آگئے جب قاسد کے لاشے پر پہنچے ہیں نا اور جب قاسد نے آواز دی ہے چچا مجھے بچائیے چچا مجھے بچائیے جب ادھر کی فوج ادھر ہوئی ہے اور ادھر کی فوج ادھر ہوئی ہے اور حسین فوجوں کو بکا کے جب قاسم کی لاش کو پہنچے ایک بار صرف ایک جملہ کہا قاسم مجھے معاف کر دینا تو بلاتا رہا چچا نے آنے میں دیر کر دی چچا نے آنے میں دیر کر دی اور اب حسین نے حسین مظلوم حسین مظلوم رکنا نہیں اگر قسم بچاندر زہرہ کیا تمہاری آواز نہ رکے حسین مظلوم نے اپنے دوش کی آواز اتھائی زمین پر بچھائی کبھی وہ ٹکڑا اٹھایا قاسم کا کبھی قاسم کی لاش کا ٹکڑا اٹھایا کبھی قاسم کی لاش کا ٹکڑا اٹھایا ٹکڑے اٹھا اٹھا کر لاش قاسم کے اپنی آبا میں گھٹری بنانے کے لیے تیار تھے ایک بار حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے جیسے کوئی پیچھے ہے اب جو حسین نے موڑ کر دیکھا حسین مصطفہ کی روح سامنے ہے اور آواز دے رہی ہے حسین تیرا شکریہ حسین تیرا شکریہ تو نے قاسم کی قربانی بیش کر دی ماتا 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 کرو روح حسین مصطفہ بھی کرونا میں موجود روح حسین مصطفہ بھی کرونا میں موجود حسین تاسر گلاش کو رکھ کے واپس پڑھے اور ایک بار فوم موقع آ گیا کہ اچھارا پرس والے نے آواز دی بابا میں گر گیا بابا میں گر گیا حسین علی اکبر گلاش پر پہنچے کیسے پہنچے یہ تم سن چکے اب یاد کرنا کیسے پہنچے کونی اور گھٹنیوں کے پر چلتا ہوا پہنچا حسین سے اپنے درمہ پر روکا نہ گیا کونی اور گھٹنیوں کے پر چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر پہنچ گئے علی اکبر کی لاش پر پہنچے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا لاشے کو اٹھانے کے بعد مینہ کی طرف رکھ کر کے کہا اے دادا ابراہیب دیکھئے میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں بڑی میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو رسیوں سے تو نہیں باتا لے آئے علی اکبر کا لاشہ بھی لے آئے مقتل میں لکھا دیا علی اکبر کی لاش کو اور ماں کا ارمان دل ہی میں رہ گیا ماں کا ارمان دل ہی میں رہ گیا کہ میں علی اکبر کے سر پر سہرہ سجا تھی ادھر زہرہ انتظار کرتی رہ گئی علی اکبر کا لاشہ مقتل میں آ گیا لیڑ گئے سارے جوان اور ایک لاشہ دور فراغ کے کنارے پڑا ہوا بتیز برس کے بھائی گلہ شاہ جس کے شانے بھی کٹ چکے جس کے سر پر گرز لگا تو سر شگاختہ ہو چکا اور وہ پڑا ہوا ہے فراغ کے کنارے وہ فراغ کے کنارے پڑا ہوا ہے ایک ایک لاش اپنے اپنے مقام پر ہے اور اب ایک قربانی رہ گئی سب سے عظیم قربانی جس قربانی کا آج تک کوئی جواب نہ لاسکا وہ قربانی کسی بتیز برس کی نہ تھی دو قربانی کوئی اٹھارا برس کی نہ تھی دو قربانی کوئی نو دس برس کی نہ تھی کیا سکتا ہے وہ قربانی کوئی چودہ برس کی نہ تھی ارے وہ قربانی شہ مہینے کے قربانی شہ مہینے کے قربانی شہ مہینے کا حسین کا لازلین بیٹا علی ازغر تین دن کا پیاسہ ہے علی ازغر نہ دود ملا ہے نہ پانی ملا ہے آبا زکر کے لئے پڑا دھو جائے جنہیں روڑا نہیں آتا وہ گردن چکا لیں میں تمہارے ہی رسول کے نوازے کا تذکرہ کر رہا ہوں اور مسلمانوں ہی نے جسے مارا اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو کم از کم روکے تو اپنی شرمندگی چمالو کم از کم روکے تو اپنا حفظہ کم لو جس مسلک سے بھی ہو انسان تو ہونا چاہے شیعہ چاہے سنتی ہو انسان تو ہونا اور ایک لوٹا ہوا قافلہ جو سہرہ میں لوٹ گیا ہوگی تو انسان ہی تھا نا تو کیا انسان کی مصیبت میں انسان کو رونا نہیں چاہیے کس نے تمہیں منہ کر دیا کس جانبان نے تمہیں منہ کیا ہے کہ انسانوں کے مصیبت پر نہ رویا کرو آوازی گریہ بلد ہو جائے جو انسان ہے کم از کم روئے ضرور اس لیے کہ چھ مہینے کی بچے کی قربانی پڑھنے جا رہا ہوں چھ مہینے کی بچے کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں اور شہادت تم سوچ گے علی ازلر حسین کی گون علی ازلر کی زبان علی ازلر کی زبان علی ازلر کے ہونٹ اور اُدھر فوج اشکیہ مو پھیر پھیر کر رونے لگی ایک بار آواز دی گئی کہاں ہے ہرملا کہاں ہے ہرملا ہرملا آیا تیر سے کمان کو چھوڑا اور تیر کا نشانہ علی ازلر ہے تیر کا نشانہ علی ازلر ہے ایک بار تیر چلا تو خیمے سے باقی آواز آئی علی ازلر خبردار بابا کو تیر نہ لگے بابا کو تیر نہ لگے علی ازلر نے خمک کے وہ تیر اپنی گندر پر لیا گندر پر تیر لیا گندر پر تیر لیا میرے مالا نے بتایا جب حسین نے علی ازلر کی گندر سے تیر بہا دینا تو بچے کی گندر میں سراغ ہو چکا چھا ماتم کرو ماتم کرو کجڑے ہوئے کافلے کا ماتم ہے کجڑے ہوئے کاروان کا ماتم ہے حسین اے بیکس کا ماتم ہے حسین اے مزلون کا ماتم ہے حسین علی ازلر کو لے کے چلے آہستہ آہستہ لے کر چلے رابی کہتا ہے ہر لاش کو لے کے گئے اور چاکہ سیدھا مختل میں رتا دیا لیکن یہ عجیب لاشہ تھا کہ حسین سے خینے میں جایا نہیں جا رہا تھا سات مرتبہ آگے گئے سات مرتبہ پیچھے آگے اور آواز دیتے تھے اِنَّا لِلَّا رَيْ وَإِنَّا عِلَيْهِ تَاجِعُونَ رِزَنْ بِتَضَائِهِ وَتَسْلِيمَنْ لِي عَمْرِ سات مرتبہ پیچھے سات مرتبہ آگے اور ایک بار حسین نے امت جمع کی اور آگے پڑھ کے امیر آباب کے خیمے کا پردہ اُلٹا اور اُلٹنے کے بعد امیر آباب کی گودھ میں بچے کو یہ کہہے دیں دیا لو امیر آباب تمہارا بچہ پانی پھیکر آ گیا تمہارے بچے کی پیاس کرم ہو گئی امیر آباب نے صرف ایک لفظ کہا میری ماں بہنے باہر بیٹھی ہیں سنو سنو خدا تمہاری گودھیوں کو آباد رکھے جس کے اولاد نہیں ہیں ابھی ازدر کے ستے سے اسی ساتھ اس کے اولاد ہوگی کہا میری ماں پہنا سنو امیر آباب نے چیسے ہی بچے کو بھولت میں لیا چیسے ہی بچے کو بھولت میں لیا ایک چھوٹا کہا ازدر تجھے تو اس دیر سے مارا گیا ہے ارے جس سے جانباروں کو مارا جاتا ہے باتا 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 جس سے جانباروں کو مارا جاتا ہے سلک کی انجہا ہو گئی گربنا میں سلک کے بہاڑ چوبڑے گربنا میں خاکڑاؤ خاکڑاؤ موہ میں تمہاراو سینو سر بیٹھاؤ بتاؤ کہ تم مسائل کے ماننے والے ہو بتاؤ کہ تم مسائل کے ماننے والے ہو بتاؤ کہ تم مسائل کے پیٹھے پڑھ کے کیا کر رہے ہو تک موہئی تفریر اب ایک قربانی رہ گئی اور خود ہسین کی قربانی آپاں متاب ایک قربانی رہ گئی خود ہسین کی قربانی اور یہ کہ کے چھلے کہ زینب الویدہ امی کل صوم الویدہ امی رباں الویدہ امی لیلہ الویدہ سکینہ الویدہ سکینہ ہم جا رہے ہیں زینب ہم جا رہے ہیں اس آخری سلام کر کے خیمے سے پار گئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور دیکھ کر گا اے کوئی مجھے سواری پر سوار کرانے والا کہا ہو امباس کہا ہو علی اکبار کہا ہو کاشیب کہا ہو حمیب کہا ہو آسجا کہا ہو آبیس لکھا یہ ہے کہ حسین نے جیسے ہی آواز دی شہیدوں کے لاشے ترپنے لگ گئے شہیدوں کے لاشے ترپنے لگ گئے اب جملہ سننا شہیدوں کے لاشے ترپے لیکن جیسے ہی حسین نے کہا عباس 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 کا لاشا کھڑا ہوا گیا عباس کا لاشا کھڑا ہوا گیا حسین نے آواز دی عباس بس آئے مظلوم حسین آئے مظلوم حسین ماتب کرو ماتب کرو شہید آوازیں دی اے کوئی مجھے سواری پر سوار کرانے والا کوئی نہ آیا تو خیبے کا پردہ علی کی بیٹی بہار آئی اور کہا بھئی آپ پروا نہ کرو اگر عباس نہیں ہے علی اکبر نہیں ہے ارے زینب تو ہے زینب جو ہے آج زینب سوار کرائے گی زینب نے لجام فرس کو تھاما رکاب کو تھاما بہن نے بھائی کو سوار کرا دیا بہن نے بھائی کو سوار کرایا اور سوار نے کہا بہن آپ خیمے میں چلی جائیے زینب خیمے میں آگئیں اور سوار نے کہا چلو زلجناہ آگے بھائی زلجناہ لے چل مجھے میری منزل کی جائے زلجناہ آگے نہ بڑھا آگے نہ بڑھا بار بار تھپک تھپک کر کہتے تھے زلجناہ لے چل مجھے میزاری شخصت کی طرف زلجناہ آگے نہ بڑھا ایک بار چھوکے زلجناہ کے یاد کو چھوکنے لگے اس کے بالوں کو چھوکا اس کی گردن کے ہاتھ پیر پیر کر کہتے تھے آہ میں سمت گیا تو بھی تھک چھوکا ہے تو نے بھی میرے ساتھ بہتر لڑائیاں لڑی لیکن اے زلجناہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ آخری لڑائی ہے اس کے بعد تیری زکبت تمام لے چند مجھے میری قتل گاہ کی جانے زلجناہ رو رو کر ایک بار مڑا اور مڑنے کے بعد اپنے پچھلے ختموں کی طرح بشارہ کیا پچھلے ختموں کی طرح بشارہ کیا آقا آقا جیسے کچھ کہہ رہا ہو کے پیسے دیکھئے اب جو حسین نے زلجناہ کے سماؤں کی طرح دیکھا دیکھا چار پرس کی سکینہ زلجناہ کے سماؤں سے لے پی ہے زلجناہ میرے بابا کو نہ لے جا نہ لے جا میرے بابا کو تھک گئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں تھک گئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں میں بات ہوں کرنا ہے بات ہوں کرنا ہے تمہیں زلجناہ میرے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کو نہ لے جا جو مقتل میں گیا واپس لوٹ کے نہ آیا سوچو حسین پر کیا گدری ہوگی حسین سینے فرض سے زمین پر آئے تیزی دھوٹے ہوئے سکینہ کو پچھلے ختموں سے اٹھایا سینے سے لگا لیا سینے سے لگا لیا سکینہ بیٹے ہم جا رہے ہیں شاید تمہارے لئے پانی لے کے آ جائیں پچھی کو بہلا رہے تھے شاید تمہارے لئے پانی لے کر آ جائیں پتہ ہے سکینہ نے کیا کیا ننے ننے آگ اٹھائے بابا کے رکسار سہلاتے سہلاتے گہرے لگی بابا چچا آباز بھی یہی کہہ کر گئے تھے بابا چچا آباز بھی یہی کہہ کر گئے تھے یہ کہت کے دیکھا بالی سکینہ کو یاسے لپتی وہ دوڑ کر شہے گردوں نساز سے طاقت نجی کلام کی ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنگام شہے پاکشناس سے کیا اس بلا کے پن سے تہیہ سفر کا ہے بابا سکتے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے فرمایا شہے نے ہاں یہ سفر ناگزیر ہے اب حارضوِ قربِ خداِ قدیر ہے تنہا ہے ہم سپاہِ مخالف قصیر ہے سکینہ آؤں گھلے ملو کہ یہ صحبت اخیر ہے بی بی نہ جس کا دوست اور کوئی وہ کیا کرے میری طلاح کسی کو نہ بے کس خدا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر سکینہ سے آخری باتے ہو رہی ہیں آخری باتے ہو رہی ہیں اور آخری سپتے پڑھنے کاراؤ تمہیں چادر زہدہ کا باستہ تمہارے ہاتھ بنا مٹھائے سینہ و سن بیٹ کر سرنا فرمایا شہے نے ہاں یہ سفر ناگزیر ہے اب حارضوِ قربِ خداِ قدیر ہے تنہا ہے ہم سپاہِ مخالف قصیر ہے آؤ ملے ملو کہ یہ صحبت اخیر ہے بی بی نہ جس کا دوستہ کوئی وہ کیا کرے میری طرح کسی کو نہ پیکس خدا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر زد کر کے روئی ہو نا ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہلے آج شب فرقت پدر سکینہ سو رہی ہو ماں کے سینے پر غربت میں رکھ کے سر راہت کے دن گزر گئے یہ فشل اور ہے اب یوں پسر کرو جو یتیموں کا دور ہے ننے سے ہاتھ چھوڑ کے پولی و تشنکا سکینہ بابا سے پوچھ رہی ہے ننے سے ہاتھ چھوڑ کے پولی و تشنکا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام بابا یتیمی کسے کہتے ہیں بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خوب بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علم تم میں تابہ شاہ بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مات جائے جس کا باب وہ بچہ یتیم ہے سکینہ ہم جانے والے ہیں تم یتیم ہوتا ہوگی سکینہ نے کہا اچھا سکینہ کو یاد آگیا کہ جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ ابھی ایک مہینے پہلے مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی مسلم کی بیٹی آنکھ لیتا پڑھنا تمہاری آوازیں کے لیے اپنا بچار ابھی چند ایک مہینے پہلے مسلم کی بیٹی حبیدہ یتیم ہوئی تھی سکینہ نے خود دیکھا کہ حسین طیبے میں آیا حبیدہ کو بلایا چار برس کی حبیدہ بندہ مسلم پہ بلایا اپنے زانوں پہ بٹھایا زانوں پہ بٹھانے کے بعد بالوں کو ہاتھوں سے بالوں کو پھیرا ماتے کو چوما رکسار کو چوما ہاتھوں کو چوما اور کا بہن راستے میں ہم نے گوشوائے خریدے تھے دو بندے خریدے تھے لے کے آجا بندے آئے مسلم کی یتیمہ بیٹی کو حسین نے بندے پہنا دیئے سکینہ سمجھ گئی جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو بندے پہنائی جاتے ہیں رکسار چھنے جاتے ہیں بالوں کو سہلایا جاتا ہے نائے کپڑے پہنائی جاتے ہیں کتنمائی با ایک بار عشر آشور آگئی حسین کا سر نوکے سناؤں بنا گیا شادیاں دے پج رہے چھے اور آگ فوجے عشقیاں آئی شیب رہ کے بنا سکینہ کے تمہ چھے گوشوارے چھینے آواز آئی چچا کیا یتیمہ کو مارا جاتا ہے کیا ان کے دعمن میں آل ماتا میں حسین جوان حسین مسافرہ موسیقی موسیقی عرمان حسین مسافردہ دریاں دی منتے خس گیا ہے دربان حسین مسافردہ عرمان 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 حسین مسافردہ موسیقی موسیقی موسیقی